ناظرین آپ نیشنل ٹی وی نیوز دیکھ رہے ہیں آج آپ اپنے سکرین پہ دیکھیں گے تحصیل مینڈر کی خوبصورت جامع مرکزی مسجد جس کا فسٹ فلور اور سیکنڈ فلور سیکنڈ فلور تو پہلے سے ہی مزین تھا تیار تھا اب فسٹ فلور بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے باکول مفتی سلطان نقشبندی مدوزلہ علیہ کے تاریخی مسجد ہے اور یہ اس میں دس ہزار نمازی بیق وقت نماز ادا کر سکتے ہیں یہ اہلین مینڈر کے لیے یہاں کے باشندگان کے لیے بائی سے فخر ہے اور صد ہا فخر ہے آج ہم سے چند باتیں مسجد کے تعلق سے پوچھنا چاہتے ہیں میسہ والے سے بات کہوں کہ یہ مسجد جو آج اپنی جمع کشمیر ریاست جوٹی کی تقریباً میرے علم کے حساب سے دوسرے نمبر کی مسجد ہے بلڈنگ کے لیاظ سے تعمیر کے لیاظ سے اتنی بڑی مسجد ہمارے اس علاقے میں اور کوئی نہیں یہ مسجد اس کی جگہ جو ہے یہ ایک خوش نصیب مسلمان جو شنید میں آیا کہ وہ لاولت تھے انہوں نے یہ وقف کی اور اس مسجد کے اس جگہ کے اوپر اس زمین کے اوپر یہ مسجد تعمیر ہوئی پہلے یہ مسجد کچھی تھی اس کے بعد پھر آن جانی کی بلا سید پیر باغ علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی سربراہی میں اس کی تعمیر جدید کی اور وہ کچھ عرصہ رہی پھر نئے کمیٹری تشکیل ہوئی جب انیس سو چھانمے میں یہ چارج میرے پاس آیا اور کمیٹری نئی بنی اس کمیٹری نے پرانی مسجد جو ہے وہ منازم کی اور شہید کرنے کے بعد پھر یہ نئی تعمیر جو ہے نئے نقشہ کے مطابق اس مسجد کی تعمیر کی جو آج دو منزلہ علی شان مسجد ہمارے پاس مکمل ہے اور اس مسجد کی دو سو چالیس فٹ لمبائی ہے اور لگ بگ چرانمے پچانمے فٹ اس کی چوڑائی ہے اس میں لگ بگ دس ہزار سے زائد آدمی با یک وقت نماز ادا کر سکتا ہے اس قدر خوبصورتی کے ساتھ اسے ڈیزائن کیا گیا اللہ کا گارہ